تو آئیے چلتے ہیں یہ وہ سفر ہے جو صرف آپ یہاں بیٹھے نہیں کرتے آپ کی روح تیہ کرتی ہے ایکچلی اور ہم تمام لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی ایک حصہ ہیں میں بھی چھوٹا سا حصہ سب تمام لوگ کہ اس ٹرانسمیشن کے عوض ہم میں یہ خوش نصیب بھی حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ والوں کا مسلک کیا ہے تو اللہ والوں کا مسلک انسانیت اور تقریب انسانیت آئیے جی سرکار غوثِ عظم نظرِ کرم کو دارا میرا خالقہ سبر دو میرا خالقہ سبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوثِ عظم سلام علیکم نور بھائی اسلام علیکم شاہستہ اور جتنے حاضرین اور ناظرین اس وقت میری آواز سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا بہت بہت سلام میں اس وقت بغداد میں شیف عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ موجود ہوں جو کہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے سرکار غوثِ عظم نظرِ کرم کو دارا سرکار غوثِ عظم نظرِ کرم کو دارا اور چونکہ یہاں کسی کو شوٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ اے پلس اور اے ٹی وی کی کاوش ہے اور ان کا جو بیوٹیفل کانسپ بیتحاد رمضان کا لے کے جب ہم اتھارٹیز کے پاس گئے پرمیشن کے لیے تو انہوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا ان کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے ہمیں پرمیشن دی اور اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سہن میں موجود ہوں جو کہ ایک بڑا وسیع و عریض رقبے پہ ہے یہ بالکل آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ لائبریری بھی ہے ہوسٹل بھی ہے دنیا بھر کے سٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں دین کے اوپر کام کرتے ہیں تحریک تحقیق اور تجدید کرتے ہیں اور اپنے علم یہاں سے جو حاصل کر کے سندھ حاصل کر کے اپنے ملکوں اپنے شہروں میں جاتے ہیں اور تعلیم کا سلسلہ وہاں تک پھیلاتے ہیں زائرین اور مسافر جو بھی حضرات یہاں آتے ہیں بغداد میں سٹیک کرنے یہاں پہ بھی وہ سٹیک کرتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے چلوں ان کی پیدائی جو ہے چار سر ستر ہجری میں جلان نام کا ایک علاقہ وہاں ہوئی تھی اور سولہ سال کی عمر میں وہ بغداد آگئے تھے تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم کا سلسلہ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچ گیا کہ وہ ہستی بن گئے جو کہ آج مطلب اتنے سالوں بعد اتنے صدیوں بعد جو ہے آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے قادری سلسلہ جو آپ کو صرف پاکستان اور ہندوستان میں سنائی دے گا اس کی شروعات یہی سے ہوئی ہے ویسے تو ان کے پیروکار پوری دنیا میں ہیں لیکن ان کی سب سے زیادہ فالوئنگ انڈیا اور پاکستان میں دیکھی جاتی ہے مطلب وہاں سب سے زیادہ لوگ موجود ہیں جو ان کے پیروکار عقیدت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کے مزار پہ جو ذریع ہے جو جالی جس کو کہتے ہیں قبر مبارک پہ وہ چاندی کی بنی ہوئی ہے اور وہ پاکستان سے ڈونیٹ کی گئی ہے انیس سو ستاسی میں تو یعنی یہ جتنی بھی آپ مینٹیننس دیکھ رہے ہیں صفائی سوچھ رہی اس کا بہت سارا حصہ ڈونیشن کی صورت میں پاکستان سے یہاں آتا ہے اور یہ پاکستان میں جیسے میں نے آپ بتایا لوگ بہت ان کے پیروکار ہیں جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس جگہ کو مطلب یہاں کی خدمت کرتے ہیں یہاں کے خادمین بھی جو ہیں پاکستانی ہیں یہاں کی بڑی خدمت کرتے ہیں بڑا ہے انہوں نے اچھا ہے یہاں پہ نظام نظم و ضبقہ رکھا ہوا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم اندر جائیں گے اور کوشش کروں گا میں آپ کو وہ فلپنگز بھی دکھا سکوں جو ان کا جو روزہ ہے وہاں پہ اور جو ذریع لگی ہوئی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا چاندی کی کوشش کریں گے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں شیخ عبدالقاضی جنانی رحمت اللہ علیہ اپنی صحاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی ان کے در پہ کوئی آئے کسی بھی قسم کی مراد لے کے وہ خالی ہاتھ نہ جائے اور مانگنے والا بھی اتنا کانفیڈنٹ ہوتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میں ان کے در پہ جاؤں گا تو میری مراد ضرور پوری ہوگی میں جو بھی چیز کے لیے آیا ہوں مجھے ضرور ملے گی جیسا کہ میں نے آپ کو کربلا میں بھی بتایا تھا کہ کربلا کی جو اٹیشمنٹ ہے وہ ایک خاص مسلک کے لیے نہیں ہے ایوریون اس ویلکم اسی طرح یہاں پہ بھی اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے رہے ہیں یہ بزرگان دین تو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی مماسلت نہیں ہے سرکار گو سے آزم نظر کروں کو دارا سرکار گو سے آزم نظر کروں کو دارا چونکہ تمام بزرگان دین ہمیں ہمیشہ اتحاد کی ہی تلقین کر کے گئے ہیں اسی وجہ سے اتحاد رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقامات زیادہ سے زیادہ بزرگان دین زیادہ سے زیادہ وہ ہستیاں جن کا بڑا کانٹریبیوشن رہا ہے ان کو شامل کیا جائے تو بغداد آئیں عراق آئیں اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ ہم نہ آئیں ایسا بلکل نہیں ہو سکتا تھا سرکار گو سے عظم نظر کروں کو دارا سرکار گو سے عظم نظر کروں کو دارا میرا خالقہ سبر دو میرا خالقہ سبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار گو سے عظم نظر کروں کو دارا سرکار گو سے عظم نظر کروں کو دارا میرا خالقہ سبر دو میرا خالقہ سبر دو دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار